اب بولو خانِ خدا کی چھت سے ایک پرشرار چہرہ اُبھرا ماتھے پر تیوری آنکھوں میں بے پناہ محبت ہوتوں میں ایک بلاوہ اس مسکرہار سے بجلی سے گری میں دیوانا وار اٹھا اور کوٹے کے پھرے لگا وہ تواف نہیں تھا تواف میں ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے ایک وقار ہوتا ہے ایک نظم وضبط ہوتا ہے دیوانگی نہیں ہوتی مکہ معظمہ میں میں نے کبھی تواف نہیں کیا تھا کوشش کے باوجود تواف نہیں کر سکا تھا اور اس کی وجہ وہ کوٹھا تھا اس کی چھت سے کوئی سر نکال کر میری طرف دیکھتا اس کی مسکرہت گویا رنگ بھری پچکاری چلا دیتی میں شرابور ہو جاتا اور جو شرابور ہو جائے وہ کیا جانے کہ رکھ رکاؤ کیا ہوتا ہے وقار کسے کہتے ہیں لوگو میں حاجی موتاز مفتی ہوں میں نے حج نہیں کیا مجھ میں حج کرنے کی خواہش ضرور تھی رسمی خواہش میں نے مینا میں حاضری دی مصطلفہ میں کنکر چنے حرفات میں پہنچا لیکن اس رنگ بھری پچکاری والے نے میری ہر منزل کھوٹی کر دی جہاں اور جب کبھی میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا سامنے اس کا کوٹھا ابر آیا اور پھر ہر جگہ ہر مقام اس کی اوٹ میں آ گئے اس نے مجھے حج نہیں کرنے دیا اس نے مدینہ منورہ کو بھی اپنی اوٹ میں لے لیا اور پھر مسکرہ کر کہنے لگا تم کہا کرتے تھے مجھے اللہ سے کیا لینا دینا میں تو صرف حضور عالی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں اب بولو